آج کی داریک میں پاکستان جیسا ملک بھی ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف آ چکا ہے سی اے اور ڈیجیٹل مارکٹنگ وغیرہ کی یو ایس کی مارکٹی تقریباً 80 بلین ڈالر کی ہے کہ جیسے لوگ ڈاؤن آیا دو سال لوگوں کے بزنس ختم تھے رو رہے تھے لوگ بڑی بڑی شاپس بڑے بڑے برینڈز اپنے رنٹ پی کر رہے تھے آؤٹپٹ کیا تھی زیرو تھی ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ای کومرس یہ دنیا کے بہت بڑے بزنسز ہیں آج کی داریک میں پاکستان جیسا ملک بھی ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف آ چکا ہے اور ان فیوچر بہت تیزی کے ساتھ پاکستان اور پاکستانی عوام اپنے بزنس کو ای کومرس اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کے طرح ایکسٹینڈ کریں گے اور بہت بڑے لیول تک لے کے جائیں گے ایسی او اور ڈیجیٹل مارکٹنگ وغیرہ کی کیوں آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں سہولت چاہیے اور سیلز زیادہ چاہیے آپ فیزیکل بزنس کرتے ہیں تو آپ کو جتنی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اس سے ففٹی پرسنٹ کم ایفرٹس کر کے آپ اپنی اس سے زیادہ سیلز جنرنیٹ کر سکتے ہیں لائک مثال لے لیں آپ ملتان میں ہیں ملتان کے اندر آپ نے ایک گارمنٹس کی شاپ بنانی ہے ایک لیول کی بنائیں گے تو آپ انکم جنرنیٹ کریں گے ادرواز پھول جائیں آپ گلگش جائیں گے گردیزی مارکٹ جائیں گے کینٹ جائیں گے یا حسینہ کا ہی بزار میں جائیں گے کسی اچھی پلیس پہ جا کے بنائیں گے نا گلی ملے یا باہر بنائیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جس اچھی پلیس پہ آپ جا کے اپنی شاپ کو بنائیں گے اس کے لیے منیمم آٹھ ساتھ دس لاکھ تو آپ کو سیکیورٹی ڈیپوزٹ جو ایڈوانس آپ نے دینا ہے وہ دینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اپنی دکان کی رینویشن کے لیے اپنی شاپ کو لسپس کے لیے آپ کو لاکھوں سپنٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو جو بلپز و لائٹنگز ہیں اور جو وائرنگ کا کام ہے وہ لاکھوں میں جا کے پڑتا ہے دو بڑے ایکسپنس ہوگے تیسرا بڑا ایکسپنس ہی ہوتا ہے جو سیٹ اپ ہے وہاں کا نیچے ٹائلز ہو گئی یا ٹائلز بنی بھی ملی جو شیلس آپ بنوائیں گے اس کے اندر آپ کے اچھے خاصے پیسس سر ہوں گے چوتھا جو بڑا ایکسپنس ہے سب سے بڑا ایکسپنس ہے وہ آپ کا ہے سٹاک سٹاک آپ کو کتنا لینا پڑتا ہے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ بھول جائیں یہ آپ کو سٹاک بہت زیادہ لینا پڑتا ہے کہ آپ نے ایک رینک ہے نیچے سے لائٹ لینے کہ چھے فوٹ یا سات فوٹ اس کی ہائٹ ہے اور ہر ہائٹ کے اندر ہر ایک کولم کے اندر آپ کے چھے جو سوٹ آتے ہیں اور چھے فوٹ میں دیکھ لیں کتنے آئیں گے اور پھر اس طرح لینٹھ میں لے جائیں بیس فوٹ اس طرح لے جائیں دس فوٹ اس طرح پھر لے جائیں بیس فوٹ تو کتنے آپ کے تھان آئیں گے سوٹ کے لاکھوں اور کروڑوں میں بات پہنچ جاتی ہے اگر آپ یہی سارا بزنس فیزیکل بزنس کو آن لائن میں لے آتے ہیں تو کتنے پیسے چاہیے ہوں گے کوئی مجھے بدا سکتا ہے سٹاک بھی لے لیا آپ مارکٹنگ بھی لے لی کتنے چاہیے ٹیم بھی رکھ لی چلیں کتنے چاہیے ہوں گے آپ منیمم کام سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے دس بیس پچیس زار سے بھی کام شروع کی ہے وہ پھر جب پتہ چل گئے کہ کام بک رہا ہے سمان بک رہا ہے وہ اس کو بڑھاتے ہیں لاکھ دو لاکھ تین لاکھ میں نے خود کام سٹارٹ کیا تھا کوئی پندرہ بیس ہزار سے سٹارٹ کیا تھا آن لائن کا پھر میں نے بڑھاتا گیا جب مجھے پتہ چل گئے کہ سیلز آ رہی ہیں اور آئیں گی میں بڑھاتا گیا پچاس ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ میں نے لاکھوں میں اس کو بڑھایا ہے جتنا چاہیں آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر یہ ڈر نہیں ہوگا آپ کو کہ یار یہ پیسے ڈوب جائیں گے ڈوبنے والا سسٹم نہیں ہوتا اس کے اندر ٹھیک ہے آپ نے نیچ اچھی سیلیک کرنے یہ کام کرنے آپ کے کام کے پیسے اور جو آپ کی آؤٹپوٹ ہے وہ ملے گی شرط یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر ہو ایک اچھے ٹیم مینیج کر کے آپ چل سکتے ہو یہ بہت بڑا بزنس ہے آپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے اندر آپ نے آئیڈیا لگایا ہوگا کہ جیسے لوگ ڈاؤن آیا دو سال لوگوں کے بزنس ختم تھے رو رہے تھے لوگ بڑی بڑی شاپس بڑے بڑے برینڈ اپنے رنٹ پے کر رہے تھے آؤٹپوٹ کیا تھی زیرو تھی کوئی سیل نہیں ہونے دیتے تھے آپ کو باتا ہے بلکل شاپس بند تھی پورا پورا مہینہ بھی بند رہی پورا سال پھر جب آپ کو ملی تھی کہ اس ٹائم سے اس ٹائم آپ نے اوپن کرنی ہے اس ٹائم میں بھی ان کی سیلز اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ایکسپینس پورے ہو ایسا تھا پاکستان میں نہیں صرف انڈیا میں بھی بنگلہ میں بھی یو ایس میں بھی یوکے میں بھی دنیا میں کام جو تھے وہ ٹھپ ہو گئے تھے میں ایسے فیکٹری اور مل آنرز کو بھی جانتا ہوں جو بچارے زیرو ہو گئے لوگ ڈاؤن کے دوران اس کے بعد ان کی حمت نہیں بڑی مہنگائی کے بعد بھی کہ یار ہم اپنا بزنس دوبارہ سے بیلٹ کر لیں نہیں ہی مت لیں اگر یہی لوگ اس دوران آن لائن میں آتے اور اپنا بزنس کرتے کچھ آگئے تھے تو کتنی آوٹپوٹ لے سکتے تھے بہت زیادہ لے سکتے تھے ایک روپے کا بھی ان کا لاؤس نہ جاتا اپنے خرچے بھی پورے کرتے آوٹپوٹ بھی لیتے لوگ ڈاؤن کے دوران میں نے بھی الحمدللہ لاکھوں کی سیل کیا لوگ ڈاؤن کے دوران اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک قسم کا ایک ریپورٹ جو آئی وہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا کہ جس قدر آن لائن بزنس آن لائن سیلز اور آور آر آن لائن سرویسز دورنگ لوگ ڈاؤن پروائیڈ کی گئی ہیں ورلڈ وائیڈ وہ آج سے پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی آئیڈیا ہوگیا آپ کو اس کا کہ یہ ہے کیا اس کے اندر کتنی پاور ہے کوئی بھی چیز آن لائن کے بغیر رہ جائے یہ بہت مشکل ہو جائے گا آنے والے وقت میں پاکستان میں دیر لگے گی باہر تو آپ کو بتا ہے ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے ہر چیز آپ نے بار بار شاپ پہ جانا ہے آپ کی پائنٹ مائنٹ ہے وہ بھی آپ آن لائن بک کروا لیتے ہیں ایسا ہے ان کے ہر بزنس آن لائن ہے ہمارے بڑے بزنس آن لائن نہیں ہوتے ہماری ایک دکان سے دوسری دکان دوسری سے تیسری کبھی ہوتی نہیں پاکستانیوں کی سوچ ہی ایسی ہے بھئی آپ ایک شاپ کیے برانچ 2 برانچ 3 برینڈ 1 پھر اس کی فرنچائزز آگے لانچ کریں کبھی بھی نہیں کرتے وہیں بیٹھتے جی دادے دا اہی کام سی بابے دا اہی سی میرا بھی میرے بچیاں دا بھی آگے نہیں جاتے آن لائن آئے اور دنیا میں چھا جائیں کام کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی بڑی اچھی نولیج آگی ہوگی اور آپ اس میں اچھا ٹائم دیں گے اور ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھیں اپنا بھی بزنس کریں اور اپنے کلائنٹس کے بھی بزنس پر موڈ کریں thank you so much for watching this video